بیتروز ویسین نیوز نے خبر پرکاشت کی تھی کہ کس طرح امراتی شہر کے سپرسدھ امبادے بھی مندر کے سامنے سے گزرنے والے شیلانگن روڈ پر شیوری سسٹم فیل ہو جانے کی وجہ سے پانی کا جمع اڑا لگا ہوا تھا اس تھانیا لوگوں کو اور اس مارک سے آواجہ ہی کرنے والے ناغریکوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا اس ڈوبرے کی وجہ سے کرنا پڑ رہا تھا لیکن اسی راستے سے دن میں چار بار گزرنے والے امبا پیٹ پربھاک کے پارشدوں کو یہ سمسیاں دکھائی نہیں دے رہی تھی آخرکار ویسین نیوز پر خبر پرکاشت ہونے کے بعد اس تھانیا پارشد اجیسارسکر و سواتی کلکرنی کی نین ٹوٹی انہوں نے اس خبر کا سنگیان لے کر ترنت مہانگر پالکہ کے کرمچاریوں کو بلا کر سمبندت ویبھاک کے ذریعے اس سمسیاں کا سمدھان کروایا اب روڈ کیستی تھی پہلے سے بہتر ہے لیکن یہاں کون سی کاریشیلی ہے جب تک کوئی سمسیاں خبر نہ بن جائے تب تک پارشد دھیان نہیں دیتے یہ سمسیاں چھوٹی تھی لیکن یہی چھوٹی چھوٹی سمسیاں بھائیوہ روپ لیتی ہے موسیقی اس طرح کی خبروں کے سنگیان میں آنے کے پہلے ہی سمسیہ کو سمسیہ سمجھ کر پارشدوں و اسطحانیاں سنستھاؤں دوارہ ان کا سمادھان کرنا ضروری ہے ضروری نہیں کہ ہر بات خبر ہی بنے اب اسے امراؤتی مہانگر پالکہ کے کرمچاریوں کی کامچوری کہیں یا پھر مہاراشتی جیون پرادھیکرن کے ادھکاریوں کی لاپروہی ایک دن کے درستی کرن کے بعد دوسرے دن پھر سے استثیت ہی پہلے کی ہی طرح ہو گئی پھر سے گڑر چیمبر سے پانی رسنے لگا پانی کی حالت کو دیکھ کر یہاں نہیں لگتا کہ یہاں گٹر کا گندھا پانی ہے بلکہ یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں مہاراشتی جیون پرادھیکرن دوارہ شہر کی جنتہ کو ایک دن کے آڑ دیے جانے والا پانی ہے جو کی نیامیت روپ سے روز پہتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک اور تو مہاراشتی جیون پرادھیکرن اپر وردہ میں پانی کی قلت دور ہونے کے بعد بھی ایک دن کے آڑ شہر کی جنتہ کو پانی مہیا کرا رہی ہے دوسری اور پانی کی ہوتی ہوئی بربادی پر مہاراشتی جیون پرادھیکرن کی یا قاموشی یا لاپروہی سوالوں کے گھیرے میں نظر آ رہی ہے